تو اب تک ہم نے دیکھا لوو فینگ ہانگ اور لی سین تینوں نوول انسین سے فائٹ کر رہے تھے پر وہ تینوں مل کر نوول انسین کو ڈیفیٹ نہیں کر پاتے ہیں اب نوول انسین انہیں کل کرنے ہی والا تھا پر تب ہی مین لوو اسے وان کرتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں ہمیشہ کیلئے ورچول یونیورس سے بین کر دیا جائے گا اب یونیورس میں سب کو پتا چل گیا تھا کہ پلانیٹ ارتھ پہ کافی ویلیویل ٹیجر ہے اس لئے یونیورس کے اور بھی پاوفل وریئر ارتھ کو ایکسپلور کرنے جاتے ہیں ادھر لوو فینگ ہانگ اور لی سین تینوں کو پتا چل گیا تھا کہ وارمول کے پاس تین سپیس سیپ ڈیٹیکٹ ہوئی ہے جس میں سے ایک نوول انسین فیملی میں سے ہے اب ان کے پاس کیول دو سال کا ٹائم ہے انہیں جل سے جل پاوفل بننا ہوگا اس لئے جل سے جل پاوفل بننے کے لئے وہ سبھی مرسر انڈیا الائنس کو جوائن کرنا چاہتے تھے پر اس سے پہلے وہ گایا اور ہوگ کے ساتھ مل کر ڈوال سپیس میں ٹریننگ کرتے ہیں تاکہ ماسٹر ہانگ بھی جل سے جل اسٹار لیول کو اچھیب کر لے پھر سب ساتھ میں مرسر انڈیا الائنس کو جوائن کریں گے اس ٹریننگ میں وہ تینوں کافی ساندار فائٹ کر رہے تھے اب آگے تو یہ اپیسوڈ سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم دیکھتے لوو فینگ باباتا سے کہتا ہے کہ وہ تو ماسٹر ہانگ اور لی سین سے کافی زیادہ فاشت اپنے اپنین کو کل کیا ہے تو پھر ماسٹر ہانگ اور لی سین کو اتنا زیادہ سٹار کیوں ملا جبکہ لوو فینگ کو ایک بھی سٹار نہیں ملا تھا باباتا بتاتی ہے کیونکہ ان کے پاس دومین ہے اور وہ اپنے سے زیادہ پاوفل اپنین کو چوز کر رہے ہیں اور انہیں ہی ڈیفیٹ کر رہے ہیں اس لئے ان کو زیادہ سٹار مل رہی ہے جبکہ تم اپنے سے ویک اپنین کو چوز کر رہے ہو اس لئے تمہیں ایک بھی سٹار نہیں مل رہا ہے پھر وہ بواتا سے کہتا ہے کہ بواتا مجھے کافی سارے اسٹرونگیس اپنین چاہیے پھر بواتا فوراں نے لوو فینگ کے لیے کافی اسٹرونگیس اپنین چیوز کرنے لگتی ہے تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے لوو فینگ اتنے سارے اسٹرونگیس اپنین کو کافی آسانی سے ڈیفیٹ کر دیا تھا وہاں کے ساری لوگ گایا اور ہوک بھی سب لوو فینگ کے سکور بورڈ کو دیکھ کر کافی زیادہ سوق ہوتی ہیں اور ماسٹرونگ اور لیسن بھی صحیح پرفارم کر رہے تھے وہاں کے سارے لوگ کافی زیادہ سوق تھے پر تبھی ایک بندہ اپنے ماسٹر کو انفارم کرتا ہے کہ یہ تینوں تو کافی صحیح پرفارم کر رہے ہیں اور میں آپ تک ان تینوں کا انفرمیشن سینڈ کر چکا ہوں یہاں پہ ہمیں اس بندے کا فیس تو نہیں دیکھتا ہے وہ اپنے ماسٹر کو بتاتا ہے کہ یہ تینوں تو کلنگ فیل میں نئے ہیں پر پھر بھی یہ اپنے سارے اپنین کو کافی آسانی سے کل کر دیئے ادھر ہم دیکھتے ہیں گاؤسن بھی لوو فینگ کے فائٹ کو دیکھ رہا تھا جیسی وہ سکور بورڈ کو دیکھتا ہے تو فرسٹ میں لوو فینگ جو کی میڈ من نام سے فائٹ کر رہا تھا لیڈر بورڈ میں میڈ من ٹاپ پہ تھا گاؤسن کافی سوق ہوتے ہوئے کہتا ہے آخر یہ میڈ من کون ہے تو اسے پتہ چلتا ہے یہ میڈ من کوئی اور نہیں بلکہ لوو فینگ ہے وہ لوو فینگ کو دیکھ کر کافی زیادہ سوق ہوتا ہے دوسری اور نوو لینسن بھی اس سکور بورڈ کو دیکھ رہا تھا مطلب کہ اب لوو فینگ پر یونیورس میں فیمس ہو چکا ہے سارے لوگ لوو فینگ کا سکور بورڈ دیکھ رہے تھے نوو لینسن کہتا ہے یہ میڈ من تو لوو فینگ ہے اور یہ سچ میں کریزی پرسن ہے کیونکہ لوو فینگ بس ایک منت میں 822 بیٹلز کیا تھا اور مجھے کی بات وہ اپنے سارے اپنین کو ڈیفیٹ کر دیا تھا ادھر لوو فینگ کافی زیادہ بیٹل کرنے کے بعد وہ سوچتا ہے جتنا میں اپنے اپنین کو ڈیفیٹ کر رہا ہوں اتنا ہی مجھے کھالی سا محسوس ہو رہا ہے آخر بات کیا ہے مطلب کہ لوو فینگ اتنے سارے اپنین کے ساتھ فائٹ کیا ہے پر پھر بھی اسے کوئی امپروفمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے وہ پہلے جتنا ہی پاوفل ہے اسے ٹریننگ کر کے کچھ فیل نہیں ہو رہا کہ اس کا امپروفمنٹ بھی ہو رہا ہے ادھر نوو لینسن بتاتا ہے کہ تم اپنے پرولم کو ریالائز کرنا سروح کر دیے ہو پر دیکھتے ہیں آنکھیں تم کتنا پاوفل بن سکتی ہو لوو فینگ میں تو اس پل کا ویٹ کر رہا ہوں جب تم میرے سامنے سر جھکاؤ گے ادھر ہم دیکھتے ہیں مین لوو بھی لوو فینگ کے فارٹنگ سین کو دیکھ رہا تھا اور یہاں میں پتہ چلتا ہے وہ بندہ جو کہ لوو فینگ ہانگ اور لی سینگ کے بارے میں اپنے مانسٹر کو انفارم کر رہا تھا اس کا مانسٹر مین لوو ہے پھر مین لوو اس بندے سے کچھ کہتا ہے اب کیا کہتا ہے یہ ہمیں آگے پتہ چلے گا پر دیکھتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ مین لوو بھی ہانگ لی سینگ اور لوو فینگ سے کافی زیادہ امپریس ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں جی کنگ نام کی لڑکی لوو فینگ کو اپنا اپنینٹ کے روپ میں چیوز کرتی ہے وہ لوو فینگ سے فائٹ کرنا چاہتی تھی اور اب لوو فینگ اور جی کنگ کے بیچ فائٹ ہونے والی ہے اور یہیں سے سویرڈ سٹر سیریز میں ایک نیو کیریکٹر کے انٹری ہوتی ہے جس کا نام جی کنگ ہے لوو فینگ اور بائی دونوں فائٹ کرنے کے لیے ارینہ میں آتے ہیں جی کنگ کا ریل نیم جی کنگ ہے ویسے لوو فینگ فائٹ کرنے کے لیے اپنا نام میڈمن رکھا ہے ویسے جی کنگ بھی فائٹ کرنے کے لیے اپنا یوزر نیم بائی رکھی ہے وہ لوو فینگ سے کہتی ہے تو فائٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس اپیسوڈ میں کافی زیادہ ساندار فائٹ ہے جن کو بھی فائٹنگ سین دیکھنا ہے وہ میرے ٹیلیگرام چینل یا ڈسکارڈ سرور پہ جوائن ہو سکتے ہیں میں سارے سینس وہاں پوسٹ کرتا ہوں تو لنک ڈسکرپسن میں ہے آپ جوائن کر سکتے ہو لوو فینگ بہتی فارس اپنے تھندر سوڈ سے اس پہ اٹیک کرنے جاتا ہے وہ لگتار بائی پہ سوڈ سے اٹیک کر رہا تھا پر بائی اس کے ہر اٹیک کو بڑے یسانی سے ڈاش کر رہی تھی تب ہی لوو فینگ اپنے آلٹیمیٹ ٹیکنک سے اس پہ اٹیک کرتا ہے بدلے میں بائی بھی اس پہ کانڈر اٹیک کرتی ہے جس سے لوو فینگ کافی دور پیچھے جا کر گرتا ہے اور دوبارہ سے بائی لوو فینگ پہ سوڈ اٹیک کرتی ہے اس سے لوو فینگ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی تو کافی جیدہ سٹونگ ہے لوو فینگ اب تک جتنے بھی اپنن سے فارٹ کیا ہے یہ ان سب بھی اپنن سے کافی جیدہ پاہفل اور الگ ہے تب ہی پیچھے سے لوو فینگ اس پہ سارڈ فیس فورمیسن سے اٹیک کرتا ہے پر بھائی سارڈ فیس فورمیسن کو بھی بڑی آسانی سے ڈاج کر لیتی ہے اور لگتار لوو فینگ پہ کانٹر اٹیک کیا جاری تھی جس سے لوو فینگ خود کو سٹیبل نہیں کر پاتا ہے اور بھائی بہت ہی فاسٹ موو کر رہی تھی وہ اتنا زیادہ فاسٹ موو کر رہی تھی کہ لوو فینگ اسے صحیح سے دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا گسے سے لوو فینگ دوبارہ سے اس پہ سارڈ فیس فورمیسن سے اٹیک کرتا ہے جب تک وہ سارڈ فیس فورمیسن سے خود کو بچا رہی تھی تب تک ادھر لوو فینگ پیچھے سے اس پہ اٹیک کرنے جاتا ہے پر جی کنگ کا فائٹنگ سپیڈ کافی زیادہ فاسٹ ہے وہ فارے نے لوو فینگ کے سارڈ فیس فورمیسن کو بلاق کر دیتی ہے ساتھی وہ سارڈ سے لوو فینگ پہ اٹیک کرتی ہے پر اس بر لوو فینگ اس کے اٹیک کو ڈاج کر لیتا ہے پر زیادہ دیکھ تک نہیں کیونکہ بھائی بار بار لوو فینگ پہ اٹیک کیا جاری تھی اور وہ آسانی سے لوو فینگ کو گل کر سکتی تھی پر وہ جان بجھ کر لوو فینگ کو چھوڑ دیتی ہے یہ جان کر لوو فینگ کو کافی زیادہ گسہ آتا ہے کہ یہ تو مجھے ٹیز کر رہی ہے پھر اچانک ہی بائی کافی زیادہ فاست لوو فنگ پہ لگتار کانٹر اٹیک کیے جاری تھی لوو فنگ اپنے سوڈ سے اس کے ار اٹیک کو بلاک کرنے کی کوسس کر رہا تھا پر بائی کا بیٹل سپیڈ کافی زیادہ فاست ہونے کی کارن ایک بار پھر سے وہ لوو فنگ کو کل کرنے والی تھی لیکن اس بار بھی وہ لوو فنگ کو چھوڑ دیتی ہے اور دوبارہ سے اس پہ کانٹر اٹیک کرنے لگتی ہے لوو فنگ بھی لگتار اس کے اٹیک کو بلاک کر رہا تھا پر اس پر بائی لوو فنگ پہ کافی پاوفل اٹیک کرتی ہے جس سے لوو فنگ نیچے گر جاتا ہے اب لوو فنگ اور بھی زیادہ گصہ ہو گیا تھا اس لئے اپنے فلائنگ نائپ سے جی کنگ پہ اٹیک کرتا ہے پر جی کنگ اس کے فلائنگ نائپ کو بڑی آسانی سے بلاک کر کے لوو فنگ پہ اٹیک کرتی ہے اور ایسے لوو فنگ اس بیٹل میں الیمنیٹ ہو جاتا ہے مطلب کہ جی کی اس بیٹل کو وین کر چکی ہے سکرین میں سارے لوگ دیکھتے ہیں لوو فنگ 822 ٹائمز بیٹل کیا جس میں وہ 822 ٹائمز وینر رہا لیکن ایک بار وہ ڈیفیٹ ہو گیا اور اسے ہرانے والی جی کنگ ہے یہ سب دیکھ کر لی سین اور ہانگ بھی کافی زیادہ ساکھ تھے کہ لوو فنگ بائی سے ڈیفیٹ ہو گیا کیا یہ سچ میں اتنا زیادہ پاوفل ہے تب ہی اچانا کی بائی ماسٹر لی سین کو اپنا اپنینٹ کے روپ میں چوز کرتی ہے اور لی سین بھی اس فارٹ کو ایکسپٹ کر لیتا ہے ادھر لوو فنگ ہارنے کے بعد کافی زیادہ فریسٹیٹ ہو گیا تھا وہ غصے سے کہتا ہے کہ بائی اسے نو بار چانس دی ہے وہ اسے آسانی سے کل کر سکتی تھی پر وہ جان بجھ کر لوو فنگ کو چھوڑ رہی تھی مطلب کہ وہ لوو فنگ کو للکار نہ چاہتی ہے اور لوو فنگ تو اسے ایک بار بھی گھائل نہیں کر پایا یہ سب سوچ کر لوو فنگ کافی زیادہ غصہ کر رہا تھا کہ کیا وہ اتنا زیادہ ویک ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے بائی تو اب لی سین سے فائٹ کر رہی ہے ادھر ہم دیکھتے لی سین اپنے تھنڈر پاور کا یوز کر کے بائی پہ اٹیک کرتے ہیں پر بائی تو لی سین کے ہر اٹیک کو بڑی آسانی سے ڈاج کر کے فورن ہی وہاں سے گائب ہو جاتی ہے لی سین کو بلیو نہیں ہوتا کہ بائی کا سپیڈ اتنا زیادہ فاسٹ ہے اور اچانک ہی بائی لی سین پہ اٹیک کرتی ہے یہ اٹیک کافی زیادہ پاور فل تھا ایوین کے ہوا میں کافی پاور فل سا ویپ بنتا ہے ادھر لی سین کو جیسے کچھ پتا چلتا اس سے پہلے ہی بائی اس پہ سوڈ سے اٹیک کر دی تھی اب لی سین کو کافی زیادہ پین ہو رہا تھا اور یہ کتنا زیادہ پاور فل ہے سوچو ماسٹر لی سین کے پاس تھنڈر انرجی ہے جو کہ تھنڈر کے سپیڈ سے موف کر سکتے ہیں پر یہاں بائی تو ماسٹر لی سین کو بھی چکمہ دے سکتی ہے تو آپ ایمیجن کر سکتے ہو کہ بائی کتنا زیادہ فاسٹ ہے اور وہ کافی بری طرح لی سین کو بھی ڈیفیٹ کر دیتی ہے ادھر سارے لوگ سکرین پہ دیکھ کر کافی زیادہ سوکھ ہوتے ہیں کہ لی سین تو لگتار اپنے اپنین سے جیت رہے تھے پر اس بار وہ بائی سے ہار گئے گایا اور ہوگ دونوں بائی سے کافی زیادہ امپریس ہوتے ہیں یہ آتے ہی سارے لوگوں کو ڈیفیٹ کر رہی ہے سب سے پہلے یہ لوگوں کو ڈیفیٹ کی اور اب لی سین کو ادھر لوگ فینگ بھی بائی پہ گستہ کر رہا تھا تب ہی وہاں لی سین ورچول سپیس سے باہر آتے ہیں اور وہ کافی جور سے چیخنے لگتے ہیں وہ بائی سے ہار گئے اس لئے وہ فرسٹیٹ ہو رہے تھے ماسٹر ہانگ لی سین کو سمجھانے جاتے ہیں تب ہی اچانک ہی بائی ماسٹر ہانگ کو اپنے اپنین کے روپ میں چوس کرتی ہے یہ دیکھ کر لوگ فینگ اور لی سین دونوں کو ماسٹر ہانگ پہ ٹرسٹ تھا کہ ماسٹر ہانگ بائی کو ڈیفیٹ کر دیں گے کیونکہ جب سے یہ آئی ہے وہ ان تینوں بائیوں کو لگتار چیلنج کر رہی ہے ماسٹر ہانگ اس بیٹل کو ایکسپٹ کرتے ہیں اب ماسٹر ہانگ اور بائی کی بیچ فائٹ ہونے والا تھا وہ دونوں فائٹ کرنے کے لئے ارینہ میں آتے ہیں ادھر لوگ فینگ اور لی سین دونوں بائی کو اوبزرور کر رہے تھے وہ کہتے ہیں آخر بائی اتنا جادہ پاورفل کیسے ہو سکتی ہے پھر باباتا وہاں آتی ہے اور لوگ فینگ کو بتاتی ہے کہ جب تم اس سے فائٹ کر رہے تھے تو میں اس پر ریچرچ کر رہی تھی وہ بتاتی ہے کہ جی کنگ بس تم تینوں کو ہی چیلنج کی ہے اور وہ آج تم تینوں کے علاوہ کسی سے فائٹ نہیں کی ہے یہ سن کر لوگ فینگ سمجھ جاتا ہے کہ وہ بس ہم تینوں کے لئے ہی آئی ہے وہ بس ہم تینوں سے ہی فائٹ کرنا چاہتی ہے آخر اس کا مقصد کیا ہے پھر لی سین لوگ فینگ سے کہتا ہے ماسٹر ہونگ اور بائی میں کون فائٹ جیتے گا ادھر ہم دیکھتے ہیں بائی ماسٹر ہونگ پہ کافی پاورفل سالٹ اٹیک کرتی ہے جس سے ماسٹر ہونگ نیچے گر جاتے ہیں وہ بائی سے کہتے ہیں کہ اب وہ کافی زیادہ خوش ہے کیونکہ وہ لگتار 695 بیٹل کیے پر اب تک اسے بائی جیسا اپوننٹ نہیں ملا دوسرے اپوننٹ ماسٹر ہونگ کے سامنے اتنا دیر تک ٹک نہیں پاتے ہیں پر بائی تو اپنے فرس اٹیک میں ہی ماسٹر ہونگ کو نیچے گرا دی پھر ماسٹر ہونگ کافی فرس بائی پہ اٹیک کرنے جاتے ہیں وہ دونوں لگتار ایک دوسرے پہ کانٹر اٹیک کر رہے تھے اور جیسا کہ ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا ماسٹر ہونگ بھی بائی پہ ایک اٹیک بھی نہیں کر پاتے ہیں اور ایک برفے سے بائی ماسٹر ہونگ پہ اٹیک کر کے اسے پیچھے کر دیتی ہے لیکن ماسٹر ہونگ بھی اس کے ہر اٹیک سے بچ رہے تھے پھر وہ اپنے ڈومین کو ایکٹیو کرتے ہیں اب وہ دونوں ماسٹر ہونگ کے ڈومین کے اندر فائٹ کر رہے تھے اور ڈومین کے اندر ہونگ بائی پہ کافی زیادہ فارچ سوڈ اٹیک کرتے ہیں بائی بھی اس پہ اٹیک کر رہی تھی پھر ماسٹر ہونگ ڈومین کے اندر اس پہ کچھ انرجی بول سے اٹیک کرتے ہیں جس سے بائی خود کو اسٹیبل نہیں کر پاتی ہے اور وہ ہونگ کے اٹیک سے نیچے گر جاتی ہے یہ دیکھ کر بائی کافی زیادہ غصہ ہوتی ہے کیونکہ اب تک وہ جتنے بھی اپنین سے فارٹ کی ہے اسے کوئی بھی ٹچ نہیں کر پایا پھر ماسٹر ہونگ اسے انجر کر دیئے وہ کافی زیادہ غصہ ہوتی ہے اور اپنے تھنڈر پاور کو کلیکٹ کرنے لگتی ہے پھر ماسٹر ہونگ بائی پہ اٹیک کرنے آتا ہے اور اب ان دونوں میں کافی بینکر فائٹ ہونے لگتی ہے اب ماسٹر ہونگ بھی بائی کو برابری کا ٹکر دے رہے تھے اور دوبارہ سے وہ بائی پہ سوڈ سے اٹیک کرتے ہیں بائی تو اور بھی زیادہ فرسٹریٹ ہو رہی تھی کہ ماسٹر ہونگ تو اس پہ لگتار کانٹر اٹیک کر رہا ہے پھر بائی ہونگ سے غصے سے کہتی ہے کہ تمہارے سپیر سے زیادہ سٹونگ میرے نائف ہے اور وہ ہونگ پہ کافی پاورفول اٹیک کرتی ہے جس سے ہونگ کافی دور چلا جاتا ہے پر وہ بائی سے کہتا ہے کہ وہ کلنگ فل میں ایک مہینے سے پریکٹس کر رہا ہے تو اسے ہرانا اتنا آسان بھی نہیں ہے اور کہتا ہے اب میں اس موف کو یوز کرنے والا ہوں ماسٹر ہونگ ابھی جتنے بھی ٹکنیک کو یوز کرنے والے ہیں وہ ان کی ڈومین کی ٹکنیک ہے بچانی پاتی ہے پر بائی کا غصہ بھی اب پیک تک پہنچ چکا تھا وہ اب اپنی ساری تھنڈر پاور کا یوز کرنے لگتی ہے اور ایک جھٹکے میں ماسٹر ہونگ کو کل کر دیتی ہے باہر سارے لوگ اس خطرناک سے فائٹ کو دیکھ کر کافی زیادہ سوق تھے ایون کی لوو فینگ اور لی سین دونوں کافی زیادہ سوق تھے کہ وہ ماسٹر ہونگ کو بھی ڈیفیٹ کر دی ادھر ہم کسی بندے کو دیکھتے ہیں جو کہ ماسٹر ہونگ کے بیٹل کو دھیان سے دیکھ رہا تھا وہ کہتا ہے یہ بندہ تو کیولہ سٹارٹ ریولہ لیون نائن پہ ہے پر اس کے پاس تری ٹائر کی ڈومین ہے سچ میں یہ قابل تاریف ہے وہ ماسٹر ہونگ سے کافی زیادہ امپریس ہوتا ہے ادھر گاہ یا لوو فینگ سے پوچھتی ہے ابھی کیا ہوا تھا آخر اس بیٹل میں ماسٹر ہونگ کیسے ہار گئے لی سین بھی بائی کے فائٹنگ سکل کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران تھے وہ کہتے ہیں آخری رڑ کی اتنا زیادہ ٹائلنٹڈ کیسے ہے پھر ہمیں اس فائٹنگ سین کو دکھایا جاتا ہے جہاں بائی ماسٹر ہونگ سے کہتی ہے کہ ماسٹر ہونگ فرش پرسن ہے جو کی بائی پہ اٹیک کیے ایوین بائی بھی ماسٹر ہونگ سے کافی زیادہ امپریس ہوتی ہے ادھر لی سین اور لوو فینگ دونوں اپسٹ تھے کہ وہ تینوں بائی سے ہار گئے تب بھی وہاں ماسٹر ہونگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہارنا تو اچھی بات ہے کیونکہ ہارنے سے ہی ہمیں اپنے اندر کی ویکنس نجر آتی ہے اور جیسے ہم ہاریں گے تو ہم اپنے کمی پر دھیان دیے سکتے ہیں اسے امپروو کر سکتے ہیں اور ایسے ہی پروگریس کیا جاتا ہے پھر وہاں بائی آتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کا ریال نیم جی کنگ ہے پھر وہ ہونگ سے ان کا نام پوچھتی ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کا نام ہونگ ہے اور یہ اس کے سیکنڈ برادر لی سین اور تھرڈ برادر لوہ فنگ ہے وہ سبھی خود کو انٹرڈیوز کرتے ہیں تب ہی لی سین جی کنگ سے پوچھتا ہے کہ کیلنگ فیل میں تو کافی سارے وارئر ہے تو تم نے ہم تینوں کو ہی چوز کیوں کیا جی کنگ بتاتی ہے کہ اسے کسی نے تم تینوں سے فائٹ کرنے کو کہا تھا اور وہ تم تینوں سے ملنا چاہتے ہیں پھر وہ تینوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور کہتی ہے ایلر مینگیو میں ان تینوں کو لے آئی تب ہی لیر مینگیو خود کو انٹرڈیوز کرتا ہے اس کا نام مینگیو ہے اور وہ ورچول یونیورس کمپنی کے ایک دپارٹمنٹ سے ہے جو کی بلیک ڈرگن مانٹین ایمپائر کے انڈر آتی ہے یہ دیکھ کر بواتہ کافی زیادہ ساکھ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے اس کے پاس تو یونیورس ٹائپ ٹو کی سولر بیچ ہے وہ لوہ فنگ کو بتاتی ہے کہ یہ پرسن کافی زیادہ پاوفل ہے یہ بندہ ڈومین ماسٹر پہ ہیں اور یہاں پہ ہم فرس ٹائم ڈومین ماسٹر کو دیکھتے ہیں بواتہ بتاتی ہے کہ یہ ڈومین ماسٹر یونیورس میں پرائیمنی سیولیزیسن ایمپائر کو آسانی سے بنا سکتا ہے ایون کی یہ اکیلے ہی پورے اردھ کو سمن کر سکتا ہے پھر لوہ فنگ ہانگ اور لی سین وہ تینوں مینگیو کو رسپیکٹ کرتے ہیں پھر مینگیو ان کے سامنے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ ایک مند سے ان تینوں کو کلنگ فیلم میں دیکھ رہا تھا وہ لگتار ان کو اوبزرپ کر رہا تھا مینگیو ان تینوں سے کافی زیادہ امپریس ہوتے ہیں کیونکہ وہ لگتار فائٹ کر کے ون کر رہے تھے اور کلنگ فیلم میں ایسا بندہ آنا کافی زیادہ ریئر ہے پر وہ کہتے ہیں کلنگ فیلم میں اتنا زیادہ ٹائم سپنٹ کرنا بلکل ہی ٹائم ویسٹ ہے یہ سنکر لوہ فینگ ساک ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا یہ ٹائم ویسٹ ہے کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کلنگ فیلم میں بیٹل کر کے خود کو ایمپروب کر سکتا ہے اس لئے وہ تینوں اپنے پوری ہارڈ وک کر کے فائٹ کر رہے تھے تاکہ ان کا ایمپروبمنٹ ہو سکے پھر لوہ فینگ کہتا ہے پر وہ سب دو ایک مہینے سے فائٹ کر رہے ہیں اور انہیں کافی کچھ سیکھنے کو ملا لائک فائٹنگ سکل اور بیٹل ایکسپیرینس مینگیو ہستے وے کہتے ہیں اگر سچ میں کلنگ فیلم سے ایمپروبمنٹ ہو سکتی ہے تو آخر تم سب ابھی تک بریٹھو کیوں نہیں کر پائے پھر لوہ مینگیو کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ تم سب کا ایک پاہفول اینیمی ہے اور اگر تم سب ایسے ہی ایمپروبمنٹ کرتے رہے تو تم کبھی بھی اپنے اینیمی کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتی اگر تمہیں اپنے اینیمی کو ڈیفیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے تمہیں اپنے بلڈ لائن لیول کو ایمپروب کرنا ہوگا اور اپنے بلڈ لائن کو ایمپروب کرنے میں کافی زیادہ ڈیفیکلٹی فیز کرنا پڑتا ہے ایونکہ اس پروسس میں کچھ لوگوں کی باڈی ایکسپلوڈ بھی ہو جاتی ہے اور اگر بس تم لوگ ایسے ہی کلنگ فیلم میں ٹریننگ کرتے رہے تو تم سب بس اسٹار لیول پہ ہی اٹھ کے رہ جاؤگے یہ سنکر لوو فنگ سوچتا ہے کہ اسے پہلے بھی یہی محسوس ہو رہا تھا کہ ایک مند سے کلنگ فیلم میں فائٹ کرنے کے باوجود اسے ایمپروبمنٹ نجل نہیں آرہا تھا تو لوو فنگ بواتا سے پوچھتا ہے بواتا کیا تمہیں اس کے بارے میں پہلے سے پتا تھا کہ کلنگ فیلم میں ٹائم سپینڈ کرنا بلکل یہ ٹائم ویسٹ ہے بواتا کہتی ہاں پر تمہارے لئے ٹائم ویسٹ نہیں ہے کیونکہ تمہارے پاس گولن ہون بیسٹ کی باڈی ہے بس تم میرے پلین کو فولو کرو اور اب تو گولن بیسٹ ایٹی نائن ٹائم زیادہ کانٹینویسلی میٹل کو سوالو کر سکتی ہے اور بس کچھ مہینوں کی اندر گولن بیسٹ یونیورس لیول کا بریک تھو کر لے گا اس سے تمہارا ہیمن باڈی کا بھی ایمپروبمنٹ ہوگا تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر لوو فنگ کہتا ہے پر ماسٹر ہونگ اور لیسن کے پاس تو گولن بیسٹ باڈی نہیں ہے پھر ان کا ٹائم پاس ہو رہا ہے جس پر باباتا کہتی ہے ماسٹر نے مجھے صرف تمہیں ٹرین کرنے کا ٹاسک دیا ہے اور اب تو ہمارا سب سے بڑا اینیمی نو لینسن ہے تو اس میں سب سے پہلے تمہیں اپنے گولن بیسٹ کو سب سے جدہ سٹرونگ کرنا پڑے گا ادھر لوو فنگ سوچتا ہے گولن بیسٹ اتنے ہائی بلڈ لائن سی ہے پر پھر بھی اسے جلد سے جلد سٹرونگر بننا ہوگا تب ہی وہ نوال انسن کو ٹکر دے سکتا ہے اور اگر نوال انسن فیملی کے سپیس سیپ کے بندے یونیورس لیول 6 کے اوپر ہوئے تب وہ تینوں کیسے فائٹ کریں گے ادھر ماسٹر ہونگ اور لی سین مینگیو کو بتاتا ہے کہ ان دونوں کا فیجیکل فنڈمنٹل اتنا جیدہ سٹرونگ اس لیے ہے کیونکہ وہ سب گریٹ نیروانے سے فائٹ کرتی آ رہے ہیں اور ایسے ہی ان کا امپرویمنٹ ہو رہا ہے پھر ہونگ مسٹر مینگیو سے پوچھتا ہے کیا آپ اپنے انٹینسن کے بارے میں بتا سکتے ہیں جی کنگ بتاتی ہے کہ ورچول یونیورس کمپنی یونیورس کے ٹائلنڈیڈ پرسن کو کلیکٹ کرتی ہے وہ لوو فینگ اور لی سین سے کہتی ہے کہ وہ سپیسل ہے جس پر وہ تینوں کافی زیادہ سپرائز ہوتے ہیں کہ وہ جی کنگ کی لیول بھی نہیں بتا رہے ہیں بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ جی کنگ سپیسل ہے جی کنگ پوچھتی ہے اگر تم سب جوائن ہونا چاہتے ہو تو ہمارے پاس تم سب کے لیے ایک پلان ہے اس پلان کے اکورڈنگ تم لوگوں کو کافی زیادہ امپرویمنٹ ملے گی اس سے تم سب کا سروائیول ریٹ بھی انکریز ہو جائے گا اور ساتھی ہم تمہیں بلڈ پیوری فائر فری میں دیں گے یہ سنکا لیو آفنگ کہتا ہے یہ کیا ہے آگے جی کنگ بتاتی ہے کہ اس یونیورس میں ہیومن پوپولیشن کافی زیادہ ہیوز ہے اور کافی الگ الگ طرح کے بلڈ لائنز ہیں الگ الگ بلڈ لائنز ہونے کے وجہ سے ان کا ایولیوشن سپیٹ بھی الگ ہوتا ہے یونیورس میں کچھ ایسے ریس ہیں جو کہ بس اپنے ایڈلٹھوڈ کو ہی اچیب کر پاتے ہیں اور ایڈلٹھوڈ کو اچیب کرنے کے بعد وہ اسی میں اسٹک ہو جاتے ہیں مہسر ہونگ کہتا ہے almost majority of the race ایڈلٹھوڈ کو اچیب کر لیتی ہے جی کنگ بتاتی ہے اس کے اوپر فانڈیشن لیول ہوتا ہے اور کچھ ریس ہی اپنے فانڈیشن لیول کو ایکٹیو کر پاتے ہیں اور اسی اچیب کرنا کافی زیادہ دیفکلٹ ہے اور کچھ ریس ہیں جو کہ اپنے ایڈلٹھوڈ میں ہی پلانیٹری لیول کو اچیب کر لیتے ہیں اور ایسے ہی پلانیٹری لیول کاسمک لیول ہیپر فانڈیشن جو بھی ریس ان سب کو ایکٹیو کر لیتی ہے اس کا کلٹیویشن سپیڈ کافی زیادہ فاسٹ ہو جاتا ہے اور ان کا بریک تھیو کرنا بھی ایزی ہو جاتا ہے پھر جی کنگ بتاتی ہے کچھ ریس تو اپنے ایڈلٹ میں ہی ڈومین ماشر کو اچیب کر لیتے ہیں یہ سنکر لیول فانڈ کافی زیادہ ساکھ ہوتا ہے ایسے ہی جی کنگ ان کو سمجھاتی ہے کہ سب ہی ریس کا بلڈ لائن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا پاوفل بن سکتا ہے اس کے بعد وہ اسی میں اسٹک ہو جاتا ہے جیسے کہ تم لوگ ستار لیول میں اسٹک ہو گئے پھر جی کنگ کا ٹائلنٹ اس کے سٹونگ ایس بلڈ لائن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور جی کنگ کافی سٹونگ ایس بلڈ لائن سے ہے تو تم میں اور جی کنگ میں کافی زیادہ گیپ ہے اس لئے ہم بلڈ پیوری فائر یوز کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے بلڈ لائن کے مدد سے اپنے فانڈریسن کو سٹونگ کر سکیں جو بھی بلڈ پیوری فائر کا یوز کرتا ہے وہ اپنے بلڈ لائن کو لائک کر دیں